وَلَا تُخَيْرٌ مِّنَ النَّوْلَ کافر کے لیے دعای مغفرت کا حکم جو کسی مرے ہوئے کافر کے لیے دعای مغفرت کرے یا کسی کافر مرتد کو مرحوم یا غفور یا بہشتی کہے یا کسی ہندو مردے کو بے کنٹ کاشی کہے وہ خود کافر ہے مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروری ہے الوطہ کسی خاص آدمی کے کافر ہونے یا مسلمان ہونے کا یقین اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ شریع دلیل سے خاتمے کا حال معلوم نہ ہو جائے کہ کفر پر مرا یا اسلام پر مرا لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ جس نے یقیناً کفر کیا ہو اس کے کافر ہونے میں شک کیا جائے اس لیے کہ یقینی کافر کے کافر میں شک کرنا خود کافر ہونا ہے اس لیے کہ شریعت کا حکم ظاہر کے لحاد سے ہوتا ہے البتہ قیامت میں فیصلہ حقیقت کے اعتبار سے ہوگا اس کو یوں سمجھو کہ کوئی کافر یہودی نصرہ ہندو مر گیا تو یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر پر مرا مگر ہم کو اللہ اور رسول کا حکم یہی ہے کہ اسے کافر ہی جانیں اور کافر ہی کا سبرتاؤ اس کے ساتھ کریں جس طرح جو ظاہرن مسلمان ہیں اور اس کا کوئی قول فعل اسلام کے خلاف نہیں ہے تو فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں اگرچہ ہمیں اس کے خاتمے کا بھی عال معلوم نہیں کفر اور اسلام کے سوا کوئی تیسرا درجہ نہیں آدمی یا مسلمان ہوگا ہوگا یا کافر ایسا نہیں کہ نہ کافر ہو نہ مسلمان بلکہ ایک ضرور ہوگا مسلمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے کبھی نہ نکالے جائیں گے اور کافر ہمیشہ دو سخ میں رہیں گے کبھی نہ نکالے جائیں ناظرین صدقہ جاریہ کی نیسے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھائیوں کو معلوم ہو سکے اور لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں انشاءاللہ اور معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں فیر ملتے ہیں